بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ایشیا ٹوڈے نیوز میں ہوں شما رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹوڈے ہیڈ لائنز اہم خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے آج اسلام آباد میں سنجانی کے مقام پر ایشیا ٹوڈے نیوز کے بیور آفیس کا اتتا ہوا جس میں ملک کے معروف اور مایاناز سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی جن میں سرے فیرس ایشیا ٹوڈے نیوز کے چیئرمنٹ چودو ایجمل حسین ایشیا ٹوڈے کے لیگل ایڈوائز اور انکر پرسن سری ساتھو حسین شاہ کے علاوہ ایڈیٹر روز نامہ زاہد فاروق ملک چیئرمنٹ آل پاکستان میڈیا کاؤنسل احمد حسین کوریشی اور چیف ایڈیٹر مہنامہ پولیس ریپورٹ ملک اشرف نے شرکت کی جبکہ سابق صدر نیشنل پریس پیپ سے یہ دستار شاہ اور دیگر صحافی برادر کے ہمراہ موقع پر موجود تھے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ملک شاہد نیمور سے جی شاہد ایشیا ٹوڈے نیوز کے بیورو آفیس کے پتاہ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں ایشیا ٹوڈے نیوز کا بیورو آفیس اسلامباد کے لیے افتتائی تقریبات کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ کافی شخصیات یہاں پر موجود ہیں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ ایشیا ٹوڈے نیوز کے چیئرمن پرسن چودری اجمل حسین صاحب بھی وہ بھی تشریف لا چکی ہیں یہاں پہ جو افتتائی تقریبات کی انتظامات ہیں وہاں ابھی کچھ لمبے میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اور ابھی اس ٹم کافی گیمہ گیمی ہے اور کافی لوگوں کا حجوم یہاں پر پایا گیا ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلس کے زیرے احتمام صحافیوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا مزید جانتے ہیں ایشیا ٹوڈے نیوز کے کرائم رپورٹر آنا شاید سے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلس کے زیرے احتمام صحافیوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی راولپنڈی پریس کلاب میں جاری رہا جس میں سابق صدر نیشنل پریس کلاب افضل بٹ شکیل انجم آر ای یو جے کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات جن میں سجاد ملک مریم اورنگزیب حنیف خان ایڈوکیٹ اور ملک افتخار کی خصوصی شرکت ہوئی جن کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو اس موزی مرض سے بچانے کے لیے راولپنڈی یونین آف جنرلس کا یہ اقدام بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے تمام صحافی اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافی خاص طور پر اس سے مستفید ہو رہے ہیں اس موقع پر راولپنڈی کرائم کورٹ اینڈ جنرلس اسوسییشن کے صدر شاہد ملک اور سیکٹری جنرل گلکیسر خان صاحب بھی موجود تھے سلام جی آمیر سجاد سید صدر روم ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین جنرلسٹ کا آج ہمارا یہاں پر راولپنڈی پریس کلاب میں دوسرا ہمارا مرنا ہے کل ہم نے ایک سو بیس کٹے تقسیم کی تھی اپنے صحافیوں میں آج پھر ہم ایک سو بیس کٹے یہاں پر پھر ہم دے رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا اسلام آباد میں آر ایڈی ایک پرام ہو چکا ہے جس میں ہم نے تقریباً تین سو اپنے صحافی بھائیوں کو آہ کٹے دی ہیں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو کام حکومت کو کرنا جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا آہ وہ ہم کر رہے ہیں آپ اس سے بڑی بہ خوبی سے واقف ہیں کہ جس طرح ہماری یہ وبا آئی اللہ تعالی ہم اپنی جان کی سب کی حفاظت کرے آہ اس سے یہ تھا کہ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تو اس وجہ سے ہم نے ایک کوشش کی ایک ادنا سی کوشش کی اپنی ایک کاوش کی آر اے جی جنے کہ ہم ہمارے جتنے بھی اس شہر میں یہاں پر صحافی موجود ہیں ہم ان کے لیے کٹس کا انتظام کرے ماس کا انتظام کرے اور انشاءاللہ یہ بھی کاوش جاری ہے ہمارے دفاتر میں جہاں بھی دوست ہمارے بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے کریں گے اور ہماری حکومت سے بھی اپیل ہوگی کہ آپ سے انتہائی ریکویسٹ ہوگی ہماری کہ جہاں ہمارے صحافی اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی آپ ان کا بندبس کریں کیونکہ یہ وبا اگر صحافی جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ جب شام کو گھر جائے گا تو اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی وہ وبا لے جائے گا اور جس کا نقصان صرف اور صرف اس کی فیملی کو ہوگا تو میری آپ سے سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جہاں میڈیا سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جتنی یہ ٹوٹل آپ نے دیکھا ہوگا سارا سسٹم جو ہے وہ میڈیا نے کور کیا ہوا ہے اور میڈیا ہی شعور پیدا کروا رہا ہے تو آپ سے حکومت سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے صحافیوں کے لیے بھی کچھ کریں کومت کی جانب سے تو ہمیں ابھی تک کچھ چیز ملی نہیں تھی یہ اپنی مدد آپ کے تاعت ہمارے قائد ساوت افضل بھڑ صاحب نے اچکیل انجم صاحب سابق صدر نیشنل پریس کلاب ان کی جانب سے یہ اور آمر سیزاد سید صاحب نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے کیمرامین شبیر شاہ کے ساتھ رانا خورم شہزاد ایشیا ٹوڈے نیوز راول پنڈی یہ تھی ایشیا ایڈلائنز نوشی خبریں جانبے کے لیے دیکھتے رہیے ایشیا ٹوڈے نیوز